ایک شرابی کے ہاں ہر وقت شراب کا زور رہتا تھا ایک دفعہ اس کے دوست حباب جمع تھے شراب تیار تھی اس نے اپنے غلام کو کم و بیش چار درہم دیئے کہ شراب پینے سے پہلے دوستوں کو کھلانے کے لیے کچھ پھل خرید کر لائے وہ غلام بزار جا رہا تھا تب ہی راستے میں حضرت منصور بن امار بصری رحمت اللہ رہے کی مجلس پر گزر ہوا وہ کسی فقیر کے واسطے لوگوں سے کچھ مانگ رہے تھے وہ یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص اس فقیر کو چار درہم دے میں اس کو ابھی چار دعائیں دوں گا لہذا اس غلام نے وہ چاروں درہم اس فقیر کو دے دیئے حضرت منصور رحمت اللہ نے فرمایا بتا تو کیا دعائیں چاہتا ہے غلام نے کہا میرا ایک آقا ہے میں اس سے خلاصی چاہتا ہوں حضرت منصور رحمت اللہ نے اس کے لئے دعا فرمائی اور پوچھا دوسری دعا کیا چاہتا ہے غلام نے کہا مجھے ان درموں کا بدلہ مل جائے حرط منصور رحمت اللہ نے اس کے ساتھ ہی اس کی بھی دعا کی پھر پوچھا تیسری دعا کیا ہے غلام نے کہا حق تعالیٰ شانہو میرے سردار کو توبہ کی توفیق دے اور اس کی دعا قبول کرے آپ رحمت اللہ نے اس کے بعد اس کی بھی دعا کی پھر پوچھا چوتھی دعا کیا ہے غلام نے کہا حق تعالیٰ میرے میری سردار تمہاری اور یہاں مجلس میں مجود ہر شخص کی مغفرت کرے حرط منصور رحمت اللہ نے اس کی یہ والی بھی دعا کی اس کے بعد وہ غلام خالی ہاتھ اپنے سردار کے پاس واپس چلا گیا سردار اسی کے انتظار میں تھا دیکھ کر بولنے لگا اتنی دیر کیوں لگا دی غلام نے قصہ سنایا سردار نے ان دعاوں کے برکت سے اس سے بجائے غصہ ہونے اور مارنے کے یہ پوچھا کہ کیا کیا دعائیں کرا کے آئے ہو غلام نے کہا پہلی تو یہ کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں سردار نے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا دوسری دعا کیا تھی غلام نے کہا مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے سردار نے کہا میری طرف سے تم کو چار ہزار درہم نظر ہیں تیسری دعا کیا تھی غلام نے کہا حق تعالیٰ تمہیں شراب وغیرہ فسو کو فجور سے توبہ کی توفیق دے سردار نے ان سے پھر یہ کہا میں نے اپنے سب گناہوں سے توبہ کر لی ہے چوتھی دعا کیا تھی غلام نے کہا حق تعالیٰ آپ کی میری ان بزرگ کی اور سارے مجمع کی مغفرت فرما دے سردار نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے رات کو اسی سردار کو خواب میں ایک آواز سنائی دی جب تُو نے وہ تینوں کام کر دئیے ہیں جو تیرے اختیار میں تھے تو تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ پاک وہ کام نہیں کرے گا جس پر وہ قادر ہے اللہ نے تیری اس غلام کی منصور کی اور اس سارے مجمع کی مغفرت کر دی ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند دیئے تو ویڈیو کو لائک کرو مجمع کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اپنا اور اپنے چانہ والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ